تو زاما سوار کے بعد گرینڈ زینو کے پاس گوگو کے علاوے ایک نایا دوست ہے جس کا نام فیوچر گرینڈ زینو ہے جسے گوگو ٹرنکس کی فیوچر ٹائم لائن سے لایا تھا جب اس نے وہاں سب چیزوں کو ڈسٹروئ کر دیا تھا تو ہم یہ بات تو جانتے ہیں کہ ٹائم ٹریول کرنا ایک بہت بڑا کرائم ہے اور گوگو نے صرف ٹائم ٹریول ہی نہیں کیا بلکہ وہ فیوچر گرینڈ زینو کو پاسٹ میں بھی لایا اور جب گوگو فیوچر زینو کو ریزن زینو کے پیلس میں لاتا ہے تو گرینڈ پریسٹ اسے دیکھ کر ذرا بھی خوش نہیں ہوتے لیکن وہ کچھ کر بھی نہیں سکتے تھے کیونکہ وہ دونوں بہت خوش تھے اور ہر ایک انجل کا کام ہوتا ہے نیوٹل رہنا تب ہی بھی گرینڈ پریسٹ کو یہ بات کھائی جا رہی تھی کہ انہوں گرینڈ زینو ایک بچے جیسے ہیں اگر کسی دن ان کے بچ لڑائی ہوتی ہے تو یہ غصے میں پورے یونیورس کو ہی ڈسٹروئ نہ کر دیں اور ساتھ میں سپر ڈریگن بول کو بھی تو بہت بڑی پروبلم کھڑی ہو سکتی ہے اور اس کے بعد گرینڈ پریسٹ فیوچر گرینڈ زینو کے بارے میں سب کچھ پتہ لگاتا ہے تب جا کے گرینڈ پریسٹ کو یہ پتہ لگتا ہے کہ فیوچر زینو کافی زیادہ خطرناک ہے وہ ابھی کے گرینڈ زینو سے کئی گناہ انڈ کافی میچور ہے کیونکہ وہ چاہتے تو صرف زاما سو کو ریالیٹی سے ریز کر سکتے تھے لیکن اس کے جگہ اس نے پورے یونیورس کو ڈسٹروئ کر دیا اور گرینڈ پریسٹ کو یہ بات سمجھا جاتی ہے کہ اگر فیوچر گرینڈ زینو کو زیادہ اس ٹائم لائن میں رہنے دیں گے تو وہ اس ٹائم لائن میں خطرناک یا پھر کچھ امپورٹنٹ چیزوں کو ڈسٹروئ کر سکتا ہے تو اس کے بعد گرینڈ پریسٹ یہ ساری باتیں جا کے پریزن زینو کو بتاتا ہے ہمیں اس ٹائم لائن کے بھلے کے لیے فیوچر گرینڈ زینو کو مارنا ہوگا پر گرینڈ پریسٹ کی یہ ساری باتیں سن کر پریزن زینو کافی غصہ ہو جاتے ہیں اور گرینڈ پریسٹ کو یہ ساری باتوں سے بنا کر دیتے ہیں پر گرینڈ پریسٹ کے اس سے زیادہ سمجھانے کے بعد پریزن زینو فیوچر زینو کو مارنے کے لیے مان جاتے ہیں کیونکہ وہ گرینڈ زینو کو اپنا پکا دوست مانتے تھے اس لیے وہ فیوچر زینو کو خود نہیں مار سکتے تھے اس لئے پریزن زینو گرینڈ پریسٹ کو فیوچر زینو کو مارنے کا اوڈر دیتے ہیں اتنا سننے کے بعد ہی گرینڈ پریسٹ اپنی فل پاور کا یوز کر کے صرف ایک جھٹکے سے فیوچر زینو کو مار دیتا ہے اور اپنے دوست کو اپنی آنکھوں کے سامنے مرتا ہوا دیکھ کر گرینڈ زینو کافی زیادہ روتے ہیں تو بس یہیں تا آج کے اس ویڈیو میں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لو تو ملتے کے اگلی ویڈیو میں تب تک کیلئے بعد